بند بھاگ نے اپنا کالا ہرن واپس پانے کی مانگ کو لے کر رالہ منڈر ون اب بھیانن کے سامنے انشن کرنے والے نیلگری مہاراج نے خرگون کورٹ میں یاچکہ لگائی ہے یاچکہ میں نیلگری نے ہرن کو واپس مہاراشت کے جنگل میں چھوڑنے کی مانگ کی ہے نیلگری نے کہا ہے کہ پورے سینس میں ہرن ان کے ساتھ رہا اور بند بھاگ اب اسے مندفردیش کے جنگل میں اس کے پریوار سے دوش ہو رہے ہیں جو غلط ہے وہی نیلگری کے بکتوں نے بھی بن بھاگ کی کاربائی کو غلط ٹھرائیا ہے ہم یہی مانگ کر رہے ہیں کہ اس کو جس جنگل سے لائے تھے جو ہمارے پاس سنتوجگری نامہ کھیرن ہے اس کو اسی جنگل میں بہنچا جائے جو کہ مہاراشتر کا گرشنیشور جنگل ہے اس میں ہمیں پچپن میں دو چار دن کا ہی کاہل آوستہ میں ملا تھا اس کے بعد اس کا اور ہمارا کچھ ایسا سمند بنا گئے وہ ہرنوں میں سے بھی ہمارے پاس آنے لگا اس کو کمبہ کارائے نے لائے تھے اس کا کمبہ کارائے سب سنسکار کارائے اب اس کو ہم اسی جنگل میں چھوڑنا چاہتے اور وہی مانگ کرنے آدھالت میں آئے تھے میں نیای کے مندیر میں بھکتوں ہونے کے ناتے اس سیہوست کمبہ کے ساندھار آیوجن ہونے کے ناتے بابا مہاکال کے بھکتوں ہونے کے ناتے نیای کے مندیر میں ہم دوہار کرتے ہیں کہ بابا گسمیسور کے جنگلوں سے بابا مہاکال کے اس سپڑہ تٹ پر جو سناتن پرمپرہ کا سب سے پڑھا تیوار کرنے ہمارے سنتوشگری جی مہراج آئے تھے وہ پونہ گسمیسور کے اپنے ابھیار اینڈے میں پہنچے اپنے پریوار کے پاس پہنچے اور اپنے اس آسرم میں پہنچے موسیقا 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 موسیقی